سینٹ جوزف کیتلک کتھیڈرل راولپنڈی پاکستان سے آپ سب کو آصف ایوب کا سلام آئین کلام مقدس میں سے آج کی تلاوت سنتے ہیں مقدس مرکس کی انجیل پہلا باب انتیسویں سے انتالیسویں آیات اور وہ فوراً عبادت خانے سے نکل کر یاکوب اور یوہنہ کے ساتھ شماؤن اور اندریاس کے گھر آئے اور شماؤن کی ساس تب سے پڑی تھی اور انہوں نے فوراً اس کی خبر اسے دی اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور اس کی تب اسی دم اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں اور آسیب زدوں کو اس کے پاس لائے اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا اس نے بتیروں کو شفا بخشی جو ترہا ترہا کی بیماریوں میں مبتلا تھے اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا اس لیے کہ وہ اسے پہچانتی تھی اور علی السبہ پو پھٹنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی اور شماؤن اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے جب انہوں نے اسے پایا تو کہا کہ تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں اور اس نے ان سے کہا آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں اور وہ تمام جلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا انجیلِ مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں اے مسیح تیری ستائش ہو آمین آج چار جنوری پانچویں ہفتے کا لطوریائی سال کے پانچویں ہیں آرڈری ہفتہ ہفتہ اتوار آج کی پہلی تلاوت میں ایوب نبی آہوزاری کر رہا ہے دکھ اور تکلیف میں ہے اور کہتا ہے کہ دن بھی بہت لمبا ہو گیا ہے اور رات بھی کرتی نہیں ہے دکھ اور تکلیف میں ہے ہوا ایسا تھا کہ خدا نے شیطان کو بتایا کہ دیکھ زمین پر میرا بندہ ایوب وہ کس طرح سے میرے ساتھ وفادار ہے اور مجھ پر اعتماد رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے تو شیطان نے خدا کو کہا کہ ہاں کیونکہ تو نے اس کو اتنا کچھ دے رکھا ہے اس وجہ سے وہ تیرا اتنا مدہ ہے اور اگر تو اس سے یہ سارا کچھ میں اس سے چھین لوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے تیرا وفادار رہے گا تو خدا نے کہا کہ شیطان تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن ایک بات ہے کہ تو اس کی جان نہیں لے سکتا تو میں تجھے اجازہ دیتا ہوں اور پھر شیطان نے ایوب کو اتنا ستایا اتنا اس کی سارے مویشی ڈنگر جانور بچے بیویاں سارے ختم ہوگئے اس کی ساری دولت ختم ہوگی وہ خود بیمار ہو گیا اور اس کے جسم میں کیڑے پڑھنے شروع ہو گئے تو اس دکھ کی حالت میں وہ کہتا ہے کہ میری راتیں لمبی ہیں میرے دن لمبے ہیں میرے عزیز بھائی اور بہروں جب ہماری زندگی میں کوئی دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو وقت کٹتا ہی نہیں ہے اور دن بھی لمبے ہو جاتے ہیں راتیں بھی لمبی ہو جاتی ہیں اسی طرح آج ایوب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے اور یہ وہ مثال ہے ہم سب کے لیے جو ہم دکھ درد بیماری کے دور سے گزرتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں مضبوط رہنا ہے خدا کی رسی کو تھامے رکھنا ہے آج کی انجی آج کی جو دوسری تلاوت ہے کرنتیوں کے نام خدس مقدس پلو سرور کہتے ہیں کہ میں خدا کی خوش خبری انجیل کو دوسروں تک پہنچاتا ہوں تو اس میں میرا کوئی غرور نہیں ہے بلکہ یہ خدا نے مجھے خدا کے پاک روح نے مجھے یہ شرف بخشا ہے اور مجھے اس بات کے لیے اس نے کہا ہے حکم دیا ہے کہ میں پاک کلام سناؤں میں انجیل سناؤں میں خوش خبری سناؤں آج کی انجیل مقدس میں خدا و اندیس و مسیح بہت سارے لوگوں کو شفاوت اندرسی دیتے ہیں اور وہ پترس کے گھر میں ہیں تو وہاں پر اس کی ساس کو تاپ ہے بیمار ہے فیور ہے بخار ہے تو شاگرد کہتے ہیں یسو کو بتاتے ہیں کہ پترس کی جو ساس ہے وہ بیمار ہے تو خدا و اندیس و مسیح اس کے بستر پہ جاتے ہیں اس کا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اٹھ جا اور پھر وہ تندرست ہو کر خدا و اندیس و مسیح کی خدمت کرتی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بیماروں کو لے کر آتے ہیں اور یسو ان سب کو شفا دیتے ہیں اور یہاں تک جو بدروحیں ہیں ان کو بولنے بھی نہیں دیتے کیونکہ وہ بدروحیں جانتی تھی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے تو یہ سارے معجزات کے بعد خدا و اندیس و مسیح صبح علل صبح ابھی دن نکلا نہیں تھا کہ خدا و اندیس و مسیح دعا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں پر اور کوئی نہیں ہے اور خدا و اندیس و مسیح کے شاگرد آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تیرا انتزار کر رہے ہیں اور یسو کہتے ہیں کہ ہمیں جاری رکھنا چاہئے خوش خبری دینے کا جو آمل ہے اس کو ہمیں صرف ایک جگہ پہ محدود نہیں رکھنا بلکہ ہر جگہ پر اس کو جا کر خوش خبری کو پھیلانا ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں آج کی انطلابتوں سے آپ کو اور مجھے کیا درس ملتا ہے سب سے پہلی بات کہ ہماری زندگی میں نہ تو خدا اتنے زیادہ دکھ دیتا ہے کہ ہم سیئی نہ سکے اور ناؤمید ہو جائے اور وہ ہماری زندگی میں اتنی زیادہ خوشیاں بھی نہیں دیتا کہ ہم بالکل خدا کو بھول جائیں مغروری ہو جائیں دکھ اور سکھ میں خدا ہمارے ساتھ ہے ایوب کے ساتھ سکھ میں بھی تھا دکھ میں بھی ہے اور ایوب جو ہے وہ اپنے ایمان سے ہٹا نہیں ہے بڑی اس کے ساتھ شیطان نے زیادتیاں کر دی بڑی اس کے ساتھ بیماری اور اس کا سارا نقصان کیا لیکن ایوب اپنے ایمان میں مضبوط رہے ایوب نے کہا کہ جس نے دیا اسی نے لیا اسی کا نام مبارک ہو پھر وہی مبارک نام جو ہے وہ جب شیطان کو شکست ہو جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر ڈبل ایوب کو ملے کا اور خدا نے دیا تو آئیے ہم بھی اپنے جو برے دن ہیں پریشانیہ دکھ تکلیف بیماری ہے ان دنوں میں گھبرانا جائیں بلکہ ایوب کی طرح صبر کریں دن پلٹیں گے ہمارے دن بدلیں گے جہاں خوشی نہیں رہتی وہاں غم بھی نہیں رہتا خوشی اور غم یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور اس حصے میں ہمیں خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس پر پورا اتقاد رکھنا چاہیے دوسری بات آج کی جو دوسری تلاوت ہے اس میں ہم سب مشٹری ہیں ہم بلائے گئے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کا پرچار کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارا خاندان ہے یہ سب سے پہلا جو ہے یہ کلیسیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گریلو کلیسیا کہ گھر کی کلیسیا جس میں ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لئے مشنری بنے انہیں خدا کے قریب لائے جب ہم اکٹھے گرجہ گھر میں ہوتے ہیں تو وہ ایک مقامی کلیسیا ہوتی ہے لیکن جو گھر کی کلیسیا جو بنیادی کلیسیا وہ ہے ڈومیسٹک چرچ یا گھر کی کلیسیا یا گریلو کلیسیا تو گریلو کلیسیا جو ہے یہ بنیادی ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے یعنی ماں باپ اپنے بچوں کو خدا کے بارے میں بتائیں خدا کے قریب لائے دعا نماز گھر پہ کریں آپ کا کوئی کھانا جو ہے وہ بغیر دعا کے نہیں کھایا جانا چاہیے آپ کی کوئی رات جو ہے وہ دعا کے بغیر شروع نہیں ہونی چاہیے آپ کی کوئی صبح جو ہے وہ خدا کی شکر گزاری کیے بغیر نہیں شروع ہونی چاہیے تو یہ محول ہم نے اپنے گھروں میں بنانا ہے اب انجیل مقدس ہمیں کیا سبق ملتا ہے رسولوں نے دیکھا کہ پترس کی ساس جو ہے وہ بیمار ہے تو انہوں نے خداوند یسو مسیح کو بتایا اور تب یسو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے شفا دی اسی طرح بہت سارے لوگوں سے بیماریاں دور کی اور بدروحیں نکالی میرے عزیز بھائی اور بہنوں آپ کے اردگرد میں اگر کوئی بیمار ہے اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کے لیے دعا کریں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو دعا آپ کسی دوسرے کے لیے کرتے ہیں وہ آسمان کو چیر کر خداوند کے پاس پہنٹی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ دعا آپ نے اپنے لیے نہیں کی بلکہ آپ نے کسی کے لیے دعا کی ہے اور اس وجہ سے اس میں کسی طرح کا بھی کوئی خودغرضی نہیں ہے اور جو بے غرض دعا ہوتی ہے وہ موجزے کرتی ہے آئے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں خاص طور پر اپنے اردگرد میں جنہیں ہماری دعاوں کی ضرورت ہے ان کے لیے دعا کریں خداوند موجزات کرے گا خداوند آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے آمین مجھے پر مجھے پر مجھے پر